اے میرے صحابی اگر تم یہ مقام چاہتے ہو کہ جنت بھی ملے اور میری رفاقت بھی ملے تو راتوں کو اٹھ کر کسر سے نفل پڑھا کرو اللہ کے دربار میں سجدے کیا کرو جتنے سجدے کرو گے تمہارا یہ راستہ اتنا آسان ہو جائے گا تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی اور میری رفاقت بھی حاصل ہوگی یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ اکرام کی سوچ کا محور کیا تھا یہ دنیا نہیں تھی آخرت تھی دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے یہ بڑی عارضی سی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جو اللہ پاک نے فرما دی من زحزعنی النار ادخد الجنت فقد فاز جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے میرے دوست اور بھائیو جو میں نے سورہ غاشیہ کی سورت الاعلی کی چند آیتیں شروع میں آپ کو سنائیں ان میں اللہ تعالی نے اخروی کامیابی کے لیے تین اصول بیان کی ہیں کہ بھائی یہ کامیابی محنت سے ملے گی محنت سے یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بحروپی ہے کی سادش کا شکار ہو جائے میرا تعلق صوبہ سندھ سے کراچی سے وہاں جو دہات ہیں دور دراز کی بستیاں اور دہات اور گھوٹ ہیں وہاں کے لوگ اپنے پیروں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو سال بعد نظرانہ پیش کرتے ہیں کوئی گائے پیش کر دی بکری پیش کر دی یا کچھ پیسے دے دی اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارا پیر ہماری دنیا ہماری قبر اور ہماری آخرت کے سارے کام سنبھال لے گا اب ہم نے نماز نہیں پڑھنے روزے نہیں رکھنے پیر صاحب کو جو پیسے جو دے دی ہے بس ہمارا کام بن گیا یہ ان کا عقیدہ اللہ پاکہ فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ ایمان والو خبردار چکنے ہو جاؤ بہت سے مولوی بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کر دیں گے صحیح دین نہیں بتائیں گے کیونکہ صحیح دین اگر بتائیں گے تو صحیح دین یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہاتھ پھیلاؤ اپنی جیبیں بھرو صحیح دین یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی رحم مال دو یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے تو یہ تمہیں صحیح دین نہیں بتائیں گے صحیح دین بتا دیا تو پھر ان کا پیٹ کون بھرے گا فرما کہ ان سے چکنے ہو کر رہنا یہ تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے دین کے بھی ڈاکو دنیا کے بھی ڈاکو کبھی آئیں گے بھئی تمہارا والد فوت ہو گیا ان کا تیجہ کرو اب دے گئے پک رہی بھئی ان کا ساتھوہ کرو ان کا دسوہ کرو ان کا بیسوہ کرو ان کا چالیسوہ کرو اور چھوڑنا نہیں ہر سال برسی مناؤ اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو صبح صبح گھر پہنچ گیا کہ رات بابا جی کو خواب میں دیکھا تھا آپ کے اببا جی کو وہ برہنا تھے بے لباس تھے تو حضرت جس کی تعبیر کیا ہے تعبیر یہ ہے کہ کسی غریب کو کپڑے پہناو کسی نیک آدمی کو پھر نیک تو پھر آپ ہی ہیں آپ پہن لیجی فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اشار رہو ایسے لوگوں سے چکننا رہو تو شریعت نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ایسے نہیں ملتی وہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ انسان عمل نہ کرے اور محض پیروں یا شوٹ دابازوں سے منسلک ہو کر بے عمل بن جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو اس کے لئے تین اصول ہیں تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے اللہ تعالی نے یہاں کامیابی کا ذکر کس طرح کیا فرمایا کہ قد افلح من تزکھا بدا کر اسم ربہی فصلہ کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا لیکن کتنی تاقید ہے حالکہ قیامت ابھی آنی ہے تعبیر یوں ہوتی کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے یہ کتنی تاقید ہے کتنی یقینی کامیابی ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ یوں کہیں کہ کل میں مسجد میں گیا تھا یقینی بات ہے آپ گئے تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اگر آپ یوں کہیں کہ کل میں فلا مسجد میں جاؤں گا وہ یقینی بات نہیں ممکن ہے کل نہ جا سکے آپ کل کا دن چڑھے اور آپ کو مجبوری پیش آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے آپ وہاں نہ پہنچ سکیں لیکن کل میں مسجد میں گیا تھا یہ یقینی خبر ہے اللہ پاک نے یہاں کامیابی کا ذکر ماضی کے سیغے سے کیے قد افلحا من تزکا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں جو ان تین چیزوں کو اپنا لے وہ تین چیزیں کیا ہیں فرمایا جو پاک صاف ہو جائے جو پاک صاف ہو جائے اپنے باطن کو پاک صاف کر لیں بلکل اجلہ پاک صاف اندر کوئی میل باقی نہ رہے کیونکہ یہ میل انتہائی نقصان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے اس کا معنی اسے درست کرنے ہے منتظک کا جو بلکل پاک صاف ہو جائے کس چیز سے پاک صاف ہو جائے وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو فاسد کرتی ہیں خراب کرتی ہیں میرے دوست اور بھائیوں وہ بہت سی چیزیں جن میں سے ایک شرک ہے شرک اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے دل میں بیٹھ جائے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ کا دل فاسد ہے وہ دل محض بیکار اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک کی غلاست پاک صاف نہ ہو جائے چاہے وہ شرک ایک مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ اس شرک کی موجودگی میں ہر چیز فاسد ہے آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا آپ حج پہ حج کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا آپ ہر ہفتے عمرہ کرنے جائیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا صدقات دیں گے فرائض ادا کریں گے نفل پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ اساس نہیں ہے اساس یہ ہے کہ یہ چیز بالکل پاک صاف ہے تو ایک تو شرک کی غلاست بندے کے باطن کو فاسد کر دیتی برباد کر دیتی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ راستے ہمیں سمجھ میں آج ہیں اور ہم بچ سکیں بھی جب تک برائی کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ برائی سے کیسے بچیں گے خزیفہ بن جیمان فرماتے ہیں خزیفہ بن جیمان فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کے صحابہ نبی اسلام کے پاس آتے ہیں اور خیر کا سوال کرتے ہیں میں آپ سے شرک کا سوال کرتا ہوں تاکہ شرک کو پہچان سکوں اور شر سے بچ سکوں اب آپ یہ سمجھیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو شرک انسان کے اندر